لیتے ہیں اور ایک دفعہ صیرت کو پڑھ لیتے ہیں اور حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے آپ کہلیں کہ مسائل ایک دفعہ سمجھو تو کافی ہیں الحمدللہ بچپن سے جن چیزوں کو دیکھا کرتے کراتے آج بھی اسی پر مطمئن ہے لیکن معرفت کا سفر ختم نہیں ہوتا ہم پچھلے سیشنز میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ موت تک رہے گا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ معرفت اصل میں انسان کو زندگی کی حقیقت بتاتی ہے آپ کو مقصد حیات پتا چل جائے آپ کو اپنے بارے میں یقین آ جائے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا اور انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اندر کی تلاش کا جواب مل جائے انسان اپنی زندگی کی صحیح آئیڈیالوجی کو پالے آپ ایک لفظ لکھنا چاہیں تو لکھ رہے ہیں کہ معرفت کیا ہے داخلی انقلاب اندر کا انقلاب انسائیڈ آپ کی بدل جاتی ہے جب کسی انسان کے اندر یہ انقلاب آتا ہے نا یہ ریولیشن آتا ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے پھر اس کا سوچنا اس کا بولنا لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کرنا زندگی کے بارے میں اس کے حوصلے عارض ہیں اس کی معاملات میں ہر چیز میں ایک میار ہے اور وہ کہہ لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ پھر سبغت اللہ ومن اخسن من اللہ السبغہ میں اس انسان کا رنگ رنگا جاتا ہے پھر معرفت کے حاصل ہونے کے بعد جو شخصیت بنتی ہے نا پھر اس کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں کچھ اس کے ریچولز ہیں اور اسی میں ایک ریچول ہے جس کو عبادت کہتے ہیں مسائل کا تعلق انہی مظاہر سے ہے لیکن اس کے اندر وہ انقلابی صورت نہیں تو آج انشاءاللہ اس سیریز کو ہم اللہ کی توفیق سے اس کونسپٹ کے ساتھ پورا کریں گے کہ اصلاح کرنے والے میں کون ہوں مسلحہ آپ کون ہے مسلحہ ہم پہلے صالحہ بنیں گی اپنی اصلاح کریں گی پھر اس کے بعد ہم مسلحات بنیں گی یعنی ہم اپنے اردگرد والوں کی اصلاح کریں گے تو ہمارا آج کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے معرفت اندر کی سپیرٹ اندر کا انقلاب اندر کی تبدیلی اس کے پیدا کرنے پہ زور دیں یہی اصلاح کا فطری طریقہ ہے اس کے برقس اگر آپ مسائل پہ زور دیں گے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیفٹ آف ایمفیسز ہوگا یعنی وہ چیز جس پہ توجہ دینی تھی ایمفیسز کرنا تھا اس کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے پہ ہیں اور ایسی تبدیلی سے کبھی مطلوبہ نتیجے نہیں نکلتے ایسا کرنے سے دین بوجھل ہو جاتا ہے دین مسائل پر مبنی دین بن جاتا ہے جبکہ دین کو معرفت پر مبنی دین سمجھنا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان دس دنوں کا اگلے جو ہم یوز کریں گے اشرہ ہے کہہ لیے کہ آخری اشرے میں نو ہوں گے کہ دس یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے ان دنوں کو استعمال کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی معرفت دے دے یہ تو تھی آج کی ہماری پہلی بات اب چلتے ہیں دوسری بات الحمدللہ کچھ جگہوں پہ آخری اشرہ شروع ہو گیا اور کچھ جگہوں پہ ہونے والا ہے اور اس بات کو جب بھی کوئی سنے گا تب بھی اس کو اس سے فائدہ ہوگا آپ کے میرے لیے ان دس دنوں کو کیسے استعمال کرنا آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اس کے لیے کئی طریقے رائج ہیں لیکن جتنا زیادہ آپ صالحین کو سمجھیں انسیسٹرز ہمارے جمعہ بزرگ تھے اور بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو انہوں نے اس کو کیسے لیا یہ جو آخری تاک راتیں ہماری زندگی میں بائیں گی پھر بیچ میں ایک ایک اور نائٹ آتی جائے گی تو ہم اس سے کیسے اختمام لیں کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گی کہ تاک راتوں میں ہم کیا کریں کیسے کریں اور ہمارے جو صلف صالحین تھے وہ ان راتوں میں کیا کرتے تھے انشاء اللہ تعالی ان دس دنوں کو ہم نے پورے شعور کے ساتھ گزارنا ہے اس طرح نہیں گزارنا کہ بس ہم نے کر لیا تو ہو گیا اور بس اس کے بعد دیسی ہوا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا نہیں پورا شعور رکھئے آپ اس وقت سال کے بہترین دنوں کی راتوں میں داخل ہو گیا ہم سب کا اس پر متفقہ یقین بھی اشرہ صدر ہے کہ تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ دنوں میں سے بہترین دن اشرہ ذل حجہ کے ہیں جو انشاءاللہ رمضان کے بعد آئے گا لیکن جو راتیں ہیں وہ رمضان کی ہیں اور ان راتوں میں سے بھی آخری دس راتیں اور ان آخری دس میں سے بھی پانچ تاک راتیں اور ان پانچ راتوں میں سے بھی ایک رات جس کو اللہ نے لیلت القدر کہا بتایا کیوں نہیں تاکہ منتے کرو پڑھو سنو دیکھو کیا ہے کیسے ہے تو بالکل اسی طرح سے ان راتوں کو اہم سمجھیں پھر شکر ادا کیجئے کہ آپ موجود ہیں آپ زندہ ہیں اللہ نے آپ کو ایک اور سال کی راتیں دی آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف چھے مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رمضان تک پہچا دے اے مالک تو ہمیں رمضان کی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرما دے اور جب وہ گزر جاتا کچھ ہی بادات تھوڑی بہت ہو جاتی تو پھر کہتے کہ اللہ ہمیں اس تک پچا بھی دیں اب ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بھی بنا دیں تو آپ کو مجھے اس پر شکر ادا کرنا ہے احتمام کیجئے ان راتوں میں رات کو جاگنے کا احتمام کیسے کریں گے آپ اس کے لیے ایک ٹپ آج آپ کو دینے لگی ہوں ہر دن دوں گی دل تو یہ چاہ رہے کہ دس کی دس آج ہی دے دوں لیکن پھر اکٹھی حضب نہیں ہوتی اکٹھی جذب نہیں ہوتی تو انشاءاللہ زندگی رہ گی تو کرتے بھی رہیں گے اور بہت کچھ تو ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں لیکن اس وقت جو آج ہم اس دس دنوں کے لیے اپنے لیے ایک ٹپ لیں گے کہ کیسے ہم ان راتوں کی عبادت کے لیے جاگیں کیونکہ اصل بہت جاگنا ہے جاگ جائیں تو پھر تو کوئی نہ کوئی کام اللہ اس بندے سے لے ہی لیتا ہے نا تو آج کی ٹپ ان دس راتوں میں سے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ one of the tenth کیا ہے کہ آپ اور میں دن میں گناہوں سے بچیں جی avoid the sins of the day اور افسوس کے ساتھ کہوں گی یہی چیز آج بہت کم سمجھی جاتی ہے یہ سب سے زیادہ neglected thing ہے ہمارے ہاں عبادات کا شعب بھی ہے کوشیں بھی ہیں سبھی کچھ ہے الحمدللہ ہر ایک اپنی حصیت سے اچھے سے اچھا ہی کر رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے گناہوں سے نہیں بچتے کیونکہ جو دن کے گناہ ہوتے ہیں نا یہ بندے کو رات کو جاگنے سے روکتے ہیں لَا تُوسِهِ فِي بِالنَّهَارِ يُعْقِذُكَ بِاللَّيْلِ دن میں گناہ نہ کرنا یہ تجھ کو رات کو جاگنے کی کوشش میں مددگار ہوگا سال پورا ہی ہو کوئی بھی رات ہو کسی بھی دن دیکھے آو کوئی بھی رات ہو خوبصورت ہوتی ہے ساری سال اللہ کا یہی اصول ہے کہ دن کے گناہ بندے کو رات کی وعدت سے رکھ لیتے ہیں لیکن آخری عشرے میں تو اس کے اہمیت اور بھی مڑے گی تو دن میں گناہوں سے بچنا جہنم کے دربازوں کو بند کرنا ہے آپ سوچئے کہ ہم میں سے کوئی دن میں کوئی کیسا گناہ کر چکا ہے جس سے اللہ نراز ہے اللہ غزبناک ہے اللہ اس ہے انگری بیداس تو اللہ کہے گا اچھا جو بھاگ جو میں تمہیں رات کو جاگنے ہی نہیں دوں گا آپ کس سے ملتے ہیں آپ کس سے بات کرتے ہیں آپ کس کو جانتے ہیں کس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں ہم کس سے ملتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت رکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے جس کی جو بات ہوتی ہے جو ہمارے لیے آسانیوں کے معاملے کرے بالکل اسی طرح سے آج اللہ سے ایک نیت کرے یعنی اب یہ باتیں ایسی نہیں کہ میں صرف آپ کو بات کہہ رہی ہوں کل سے پورا دن آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور خود کو چیک کیجئے کہ میرا کون سا گناہ ہے جو مجھے رات کو جاگنے نہیں دیتا آپ کو کہتا ہے کہ میرے صلف صالحین جب ان کی رات کو آنکھ نہیں کھلتی تھی تو کہتے تھے اللہ ہمیں ہمارا وہ گناہ دکھا جس نے ہمیں تیرے سامنے کڑے ہونے سے روک دیا اور جتنا زیادہ اپنے گناہوں کو ہم ہائلائٹ کر کے دیکھتے رہیں گے نا اتنے ہمیں اپنا آپ سمجھ بھی آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کو دیکھ لیں بہن بھائیوں کو دیکھ لیں دوستوں کو دیکھ لی دیئے احباب کو دیکھیں کلیکس کو دیکھیں کہنے کا مدہ ہے کہ ہر ایک کو دیکھئے جس سے دل کھٹا ہوتا ہے نا اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا بیٹھا ہو تو آنکھیں ملانے کو دل نہیں کرتا انسان ایسے کنکھیوں سے اس کو دیکھ لے گا سیدھا نہیں دیکھے گا کیونکہ دل صاف نہیں ہے دل کھٹا ہے اور یہ فطری بات ہے اپنا بھی بچہ اگر تنگ زیادہ کرے نا تو ماں اس کو بھی پیار سے نہیں دیکھتی گھور کے دیکھتی ہے اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں ہے لیکن اس کی مثال جیسی بھی مثال نہیں لیکن اسی نے ہمیں طریقے سکھائیں آج سے آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ تیار کرنا ہے کہ میرے مالک میں آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کروں انشاء اللہ تو آپ کوشش کریں گے کل اس کے لئے ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ ابھی اس سیشن سے تقریباً ایک گھنڈہ پہلے میں نے ان کیو فیملی میں ایک آلموس سکس منٹ کا میسیج چھوڑا جس میں تقریباً ٹین پوائنٹس دی ہیں کہ ہم اس آخری اشرے سے اور تاک رات مل جائے تو کیسے فائدہ اٹھائیں آپ میں سے جو ساتھی اس گروپ میں ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور جو ایڈمنز ہے اس کو اپنے گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں وہ ایک جنرل ریمائنڈر تھا یہاں ہم ہر دن ایک ہی لیں گے تاکہ آپ کے اوپر بہت بوجھنا ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے نیکس تینگ جو ہمارے آج کے سیشن کا ٹائٹل بھی ہے اور وہ کیا ہے انبیاء کرام کی دعائیں منع جاتے انبیاء دعا کیا ہے دعا انسان کی پوری ہستی سے نکلتی ہے نہ کہ محض زبانی الفاظ سے ہمارے ہاں دعا کرنا دعا کروا دو فلان دعا کرتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ دوسروں کے بیچ میں بیٹھ کر بڑے خشو اور خدو کے ساتھ کبھی دعائیں کی جاتی ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ہم کسی کی نیت پر کوئی شک نہ کریں لیکن اپنے لئے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دعا یہ کوئی کسی سے کروانے لی چیز ہے ہاں کوئی کرے آپ کے لئے اس کا عجر بہت ہے لیکن آپ اپنی دعاوں کو دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ اس کو تو تھوڑا سا سمجھئے پھر انشاءالا آج کے ہم پہلی دعا پہ جائیں گے اور پھر اگلی ہر دن ہم مختلف دعائیں کرتے ہوئے اس پوری سیریز میں کوشش کریں گے کہ میکسیمم دعائیں جہاں بیہ کرام نے مانگی ان کو سمجھ سکیں کیونکہ دنیا کے چنے ہوئے بہترین لوگ ان سے اچھا تو کوئی مانگ نہیں سکتا اور آپ نے میں نے انہی سے تو مانگنا سیکھنا ہے لیکن اس وقت طرح سب پہلے دعا کے لفظ کو تو سبجھئے دعا کیا ہے یہ الفاظ ہیں یہ کوئی مل کے ایک انچی عواز میں راہ لگا کے کرنے لی بات ہے یہ رولانے رونے والی باتیں ہیں نہیں دعا یہ نہیں دیکھئے دعا تو آنسو بن کے نکلنے والے وہ جذبیں ہیں جو آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہوتے ہیں کوئی بندہ ایسی چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنے رب سے کیسے ہیں میں رب سے مانگنے سے پہلے ذرا بندوں کے ساتھ تعلق کی بات نہ کروں آپ جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں کیا آپ کا ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسے تعلق ہے نہیں ایک جیسے تعلق نہیں ہوتا آپ کا آپ ہر ایک کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ کا اپنے رب کے مان بڑھتے ہیں اتنا آپ اسے پیار سے مانگتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک کال ہے کہتے تھے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹ آؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے آپ کا دروازہ کوئی نوک کریں نا آپ کہیں کہ میں نے نہیں کھولنا پھر وہ کھٹ 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 کرتا ہی جائے نا جائے غصے میں کیوں نا آپ کھولتے ہیں کہتے تھے ٹھہر ہو کون ہے اللہ کے در سے کوئی خیالی نہیں جانتا یہ دنیا کا سب سے بڑا ریسورس ہے آپ کے رسک آپ کے مال کا آپ کی اولاد کا ادھر یہ سٹوریج ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کا مین سٹوریج ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں یہ سٹوریج ہے یہ ہلسل چیزیں ہیں یہاں بڑا ہے پھر یہاں سے آگے پھر یہاں سے آگے مثلا آپ دیکھئے کہ اولاد کہاں سے ملتی ہے اللہ کے پاس اس کا سارا سٹوک رکھا ہوئے جب آپ مانگتے ہیں اللہ آپ کو اولاد دے دیتا ہے گندوں کا دانہ آپ کہتے ہیں فلان سٹور سے آیا فلان کھیت سے آیا اس کھیت میں کہاں سے آیا بیچ بیچ کہاں سے بنا پہلا بیچ کس نے لگایا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے رب کے بعد سب کچھ ہے پھر حضرت تھی سا کہا کرتے تھے تم میں ایسا کوئی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو اس کو بتھر دے دے یا اگر وہ مچھلی مانگے تو اس کو سامتے دے پس جب کہ تم اتنے برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا رب جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا تو بات چیئے کہ اللہ سے مانگنے لہا کبھی محروم نہیں رہتا لیکن یہ مانگنا صرف لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں مانگنا وہی مانگنا ہے جس میں انسان کی پوری ہستی شامل ہو جائے تو لکھنا چاہیں تو لکھ لے صرف زبان نہیں مانگتی آنکھیں بھی مانگتی آنسوں کے طور پر دل بھی مانگتا ہے پوری توجہ کے ساتھ جگر گردے جسم کے ایک ایک اس سے وہ مانگ نکلتی ہے کہ اللہ مجھے دے دے اللہ میں تیرے سے مانگ کر ماجوس نہیں ہوتا اللہ تجھ سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی اے میرے مالک تو مجھے دے دے ایک شخص زبان سے کہے کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے مگر عملا وہ اپنی ہی ذات کا بنا رہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے مانگا ہی نہیں ہے اس کو جو چیز ملی ہوئے وہی اصل میں اس نے اللہ سے مانگی تھی خاص زبان سے اس نے وہ الفاظ ادا کیے کہ نہ کیے بچہ ماں سے روٹی مانگے تو یہ ممکن نہیں کہ ماں اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے اللہ اپنے بندوں پر سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے خشیت مانگے اور وہ آپ کو دل کی سختی دے دے آپ اللہ کی یاد مانگے اور وہ آپ کو خدا فراموشی میں مبتلا کر دے اور آپ آخرت کی تڑپ مانگے اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے یہ نہیں کبھی ہو سکتا آپ کیفیت سے بھریوی دینداری مانگے اور وہ آپ کو بے روح قسم کی دینداری میں پڑا رہنے دے آپ حق پرستی مانگے اور وہ آپ کو شخصیت پرستی کی کوٹھڑی میں بند کر دے یہ نہیں ہو سکتا تو آج آپ کی میری زندگی میں اگر آپ کی میری مطلوب چیز نہیں ہے تو حدیث کی روشنی میں تو اس کے ابھی دو اور جگہ موجود ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں کوئی مشکل ڈال رہی ہے یا پھر اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال رہا ہے لیکن آپ اپنی یقین اپنی یقین اور اپنی طلب کو سامنے رکھتے ہوئے کہیے کہ جو مجھے ملا نہیں وہ میں نے ابھی مانگا ہی نہیں جو میں نے مجھے ملا نہیں وہ میں نے مانگا ہی نہیں یا اگر اللہ نے مجھے دیا تھا نا تو میں نے اس کو ضائع کر دیا دیکھئے اگر کوئی دودھ لینے جائے اور سراحوں والی چھلنی والی بوٹل لے جائے جس کے پیندے میں چھید ہے اب کیا ہوگا بزار گیا پیسے بھی خرچ کیے دودھ بھی ڈلوایا اور آتے آتے رستے میں وہ بوٹل خالی ہو گئی بلکل اسی طرح لکھ لیجئے کہ جو بندہ دعا مانگے لیکن اس کے قاسے میں وہ کشکول میں چھلنی ہو اس کی کوئی ایسی آدات ہوں جس کی وجہ سے وہ دعا ساری اس میں سے گر گئی ہم نے پچھلے دن ہمیں ایک لیکچر بھی اس پہ کیا تھا نا دمدان سے پہلے کہ ہم کیا اپنی نیکیوں کو سنبھالتے ہیں یا ہمارے نیکیوں کے پیندے میں سراخ ہیں بے پیندہ نیکیاں تو نہیں ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ زبان سے دعا کے کلمات دوراتے ہیں نا مگر آپ کی اصل ہستی کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہے تو یہ کہنا سہی ہے کہ آپ نے مانگا ہی نہیں اور نہ آپ کو ملا اکثر لوگ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں کام رہے ہاتھ ادھر توجہ چاہیے کر رہو آمین آمین نہیں جو مانگے وہ کبھی پائے بغیر نہیں رہتا یہ مالک کائنات کے غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب اللہ سے اس کا سامنا ہو تو اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے اپنے اوپر لیجئے اے اللہ میں نے آپ سے ایک چیز مانگی تھی آپ نے مجھے دی ہی نہیں کیسا لگے گا دیکھیں آپ اپنے بیاروں سے بھائی بہنوں سے کچھ مانگیں چلیں آپ پاکستان میں رہتے تھے آپ باہر آگئے انڈیا میں تھے ادھر آگئے آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی پاکستان میں یا انڈیا میں آپ کو بتا کہ آپ کے بھائی دے سکتے ہیں اچھا بھائی ذرا یہ کچھ پیسے دے نا کرس اب وہ نہ دے آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں ہے گزارہ ہو جائے جو بھی ہے لیکن آپ کے دل میں رہ جائے گا اب جو ہی کبھی آپ کچھ ماہ بعد یا سال بعد وہاں جائیں گے نا تب آپ کے بھائی آپ سے آنکھ چرائیں گے ان کو شرم آئے گی کہ میری بہن نے مجھ سے کچھ پیسے ادھر مانگے میں نے نہیں دیے دے سکتے تھے تو نہیں دیے شرمندگی ہوگی نا تو با خدا یہ نممکن ہے یہ نممکن ہے کہ کلا آپ کا رب آپ کے سامنے آئے اور آپ کے اور آپ کے بیچ میں یہ فرکشن ہو کہ مالک میں نے آپ سے یہ مانگا تھا دے دیتے نہیں آپ کے بھائی کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں بچارے کا ہاتھ خود بھی تنگ ہو سکتا اس کے اوپر ذمہ داریاں اس کی کمائی سے زیادہ ہوں گی لیکن کائنات کا مالک تو ہر صبح و شام اپنے ساری خزانوں کے ساتھ آپ کے میرے قریب آ کر آواز دیتا ہے حل میں مستغفر ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں مگر جنہیں لینا ہے وہ اندے وحرے بنے ہو جس میں دینے والے کا کیا قصور ہے تو آج سے اس لفظ مناجات کو سمجھئے گا مناجات ہوتی ہی وہ دعائیں ہیں کہ جو دل کی دھڑکنوں سے نکل کے دھک دھک کر کے تسبیح دانوں سے جو کام لوگ لیتے ہیں وہ بندہ دل کی دھڑکن سے لیں اور آنسوں کی جو لڑیاں ہوتی ہیں ان لڑیوں کے ساتھ ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو آج ہم انہی دعاوں میں سے آپ کے میرے ابو جی ہم سب کے ابا ہم سب کے بڑے پہلا انسان پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو دیکھیں گے جو اللہ تعالی نے سورة العراف کی آیت 23 میں ہمیں دی واقع آدم اور ابلیس ہم نے بہت افعہ پڑا سنے لیکن آج ذرا سا اس کو ہم دیکھیں گے اس سنس کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کہ نبیوں کے دعا مانگنے میں اور غیر نبی یا پھر ایسے لوگ جن کی توجہ کہیں اور وہ کیا فرق ہے واقعہ معروف ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالی نے بنا دیا پیدا کر دیا آدم پیدا ہو گئے پھر ایک امتحان سے گزار کر پھر دوسرے امتحان میں لالا وہاں ابلیس بھی تھا وہ واقعہ اپنے بہت جگہ پڑا سور بکرہ والا تو آپ کو زبانی یاد ہوگا لیکن یہاں میں اس دعا تک پہنچنے کے لیے آپ کو جس حصے پہ لے کے جاؤں گی وہ سورت العراف کا قصہ ہے اور جس میں آیت نمبر گیارہ سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور پھر ہم نے آپ تم کو پیدا کیا پھر تم کو سورت دی پھر کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو پس سجدو اللہ ابلیس پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لم یکو من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا کہا تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تُو سجدہ نہ کر اب جملہ نوٹ کر لے ابلیس پولا میں اس سے بہتر ہوں پہلی بجا دوسری خلقتنی من نار تُو نے تو مجھے آکھ سے پیدا کیا یعنی اپنے زوم میں اپنے گمان میں خود کو بڑی آلہ چیز سمجھا وَخَلَقْتَهُ مِن تِين اور تُو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم کو حکیر سمجھا یہ اس کا جملہ آگیا جا کے آپ کے کام آئے گا اللہ کا فرمان سنیے قَالَ فَحْبِتْ مِنْحَا جا نکل یہاں سے گیٹ آؤٹ میری نظروں سے گر جا اس جنت سے نکل جا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيْهَا تیرے لیے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ تُو تکبر کرتا تُو بڑا بنتا روٹ کاؤس بڑا سمجھنا فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاخِرِينَ چل نکل جا یہاں سے اور تُو تو بہت زلیل ہے بہت ہی گھٹیا انسان ہے تُو تو بہت ہی گھٹیا ہستی ہے اب ابلیس کو احساس ہوا توبہ کر لیتا وہ کہہ دیتا جو بھی ہم آدم کی زبان سے سننے والے ہیں نا نا اور اکڑا قَالَنْزِرْنِي لَا يَوْمِي يَوْبَسُونُ کہنے لگا مجھے اور ڈھیل دے ذرا کیامت تک کی دیکھئے اس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جین ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ڈھیل اللہ ہی دے سکتے ہیں عقیدہ بھی ٹھیک ہے آگے ایک جگہ ربی کا لفظ بھی آتا ہے اس کو بتا ہے میرا رب ہے ذرا اللہ کی شانے بے نیازی تو دیکھئے قَالَنَكَ مِنَ الْمَنْذَرِينَ اللہ نے فرمایا جا تُو بھی ڈھیل دیئے گئے امی سے یعنی ایک شاہی فرمان ہے جو چاہے کر لے تو جس کی پوری اجازت ہے اب اس کے عزائم قَالَفَ بِمَا أَغْوَئِتَنِي اچھا اس کی وجہ سے تُو نے مجھ کو گمراہ کیا اغوا کیا میں بدلہ لوں گا اب ذرا نوٹ کریے کیسے ریونچ میں آ گیا نا انتقام کی آگ میں جل رہا ہے لَاقْ اُدَنَّ لَهُمْ سِرَا تَقَلْ مُسْتَقِيمِ البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے اس سیدھے رستے پر یعنی میں بھی لوگوں کو تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَنَا ایمَانِهِمْ وَنْ شَمَائِلِهِمْ پھر میں ان پر آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے وَلَا تَجِدُوْ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا اللہ کا جواب سنیے اللہ تعالیٰ نے فرمانی کل یہاں سے زلیل اور ٹھک رہا ہوا ہو کر لَمَنْ تَبِيَكَ مِنْهُمْ لَعْمْ لَا اَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا اب یہاں تک تو آدم اور ابلیس یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ابلیس کے ساتھ جو ڈائیلوگ تھا وہ پورا ہوا اب سیکنڈ ڈائیلوگ پہ چلیے آیت تائنٹین ہے یہ بھی صرف آپ کو میں کہانی کی سنیریو لے کر اس دعا کا خوبصورت سب اپم دینے والی ہوں وَيَا آدَمُ اسْقُنَنْ تَوَزَوْ جُكَ الْجَنَّةِ اب آدم کے ساتھ ڈائریک کلامہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو فَقُلَا مِنْخَيْسُشِتُمَا پھر تم دونوں کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو جہاں سے چاہو ہم بس ایک پابندی ہے بَلَا تَقْرَبَا حَاسِهِ الشَّجَرَتَ پس اس درخت کے قریب نہ جانا ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کیوں نہ جانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم دونوں ہی ہو جاؤ گے ظالموں میں سے اس سے بتا چلتا ہے کسی کو کسی بات سے روکیں تو اس کی حکمت بھی بتا دیں اب سوچئے آگے کیا ہوا ہوگا کیا عبلیس سمجھ گیا کتنے مواقع اس کے پاس آ رہے ہیں سنبھلنے کے لیکن فَبَسْوَسَلْهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبِّيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ مَا وُورِيَنْهُمَا مِنْ صَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا اَنْحَاذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَن تَكُوْنَا مَلَكَئِنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِينَ پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دیں ان کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخ سے صرف اس لیے رکھا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے اور اس نے قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر ہوں ہر ہمکن کوشش کر رہے ہیں اپنی سچائی بتانے پر اندر سے کتنا بڑا دشمن ہے کیا کیا باتیں اوپر کہہ کے آئے ہیں اور یہاں کیسے اپنا بن کے رست آئے ہیں کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں موپے بڑے میٹھے اندر سے آپ کی جڑھیں کٹیں گے فَدَلَّهُمَا بِغُرُور فَسْمَائِلْكَرْ ہی لیا ان دونوں کو دھوکے سے قریب تھوڑا تھوڑا قدلہ یعنی کترہ کترہ گئے جس گردوم ہے وہ کہتے ہیں فسلا دینا بہلا دینا دونوں کو دھوکے سے مائل کیا فَلَمَّا ذَاقَا شَجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا پھر جب دونوں نے اس طرح کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِلْ جَنَّةِ اور پھر وہ اپنے آپ کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے کوئی سبق نہیں پڑا کچھ لیسن نہیں سنا خیابے فطرت میں گندی بھی ہے آج لوگ دیکھ کیا ہے جس لائک ادھر آرگنز جیسے ہاتھ کان ویسی شرم گاہ ویسی پرائیویٹ پارٹ کچھ نہیں ہوتا حالانکہ شیطان کو بھی اس ہو کے یہ پتا تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں اور آدم کو تو کسی نے نہیں سکھایا تھا جلدی سے خود کو چھپانے لگے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا پھر بکارا ان دونوں کو ان کے رب نے کیا کہا ہے عَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَا شَدْرَ وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا دُوُّ مُبِينَ کیا میں نے تمہیں اس رخ سے منع نہیں کیا تھا پر یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلاوہ دشمن ہے اب یہاں تک آپ سٹوری کو ایک اینڈ پہ لے آئے دونوں کردار آپ کے میرے سامنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تو بیچ میں کومن ہے نا لیکن یہاں اب آپ کو دو روئیے دکھیں گے ابھی انشاءاللہ میں ریلیٹ کراؤں گی آدمیت کیا ہے اور ابلیسیت کیا ہے انسانیت کیا ہے اور باقی چیزیں کیا ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آدم علیہ السلام اور ہوا کیونکہ تسنیہ کے سی گئے ہیں ان دونوں کے ساتھ جو آگے لفظ آ رہے ہیں وہ کیا ہے آلہ دونوں نے کہا یہ ہے ہماری آج کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا اگر آپ اپنے مصف میں دیکھیں گے نا تو انفسنا کے اوپر ایک سکتا ہے جی ایک پوز ہے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ اور اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر اہم نہ کرے تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ ہے جی وہ دعا جس کو دعا آدم بھی کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کا وہ خوبصورت سا قول ہے جس کو اللہ نے انسانیت کے لئے جمع کر کے رکھ دیا کہ جب بھی کبھی تم سے گناہ ہو جب بھی کبھی تم سے نا فرمانی ہو تو تم کیا کرو توبہ کر لو اپنے رب کے آگے چھک جاؤ یہاں سے آپ کو دونوں کا تقابل دیکھتا ہے میں نے پیچھے سے آپ کو قصہ اسی لئے سنایا اگر آپ دیکھیں تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں ایک طرف ہے انسانیت آدمیت بھی کہہ سکتے ہیں آدم سے اور دوسری طرف ہے ابلیسیت ورسس شیطانیت نمبر ایک آدم کے جملے ربنا ظلمنا انفسنا اس کے فر برعکس فبیما غوائیتانی آدم کہہ رہا ہے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے تو نے مجھے غوا کر دیا یعنی اپنی غلطی کا ذمہ اللہ پہ ڈال رہا ہے پھر ادھر دیکھتے ہیں رو رہے ہیں اللہ مجھے معاف کریں یہ مزید محلطیں مانگ رہا ہے یعنی what do you mean by this میں نے کیا کیا ہے I didn't do anything I don't care تو یاد رکھئے قصور اور گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے لیکن دو روئی ہیں اس کے بعد سادی سی بات ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا معافی مانگ لیں اگر آپ دیکھیں نہیں اس قصے میں تو آدم اور ہوا اور ابلیس دونوں میں کچھ common things بھی ہیں پانچ چیزیں نوٹ کیجئے گا یعنی ابلیس اور آدم کے بیچ میں common things کے ہیں نمبر ایک ہے کہ دونوں کو اللہ نے ایک مقام دیا عزت دی اگر آدم کو اپنے ہاتھ سے بنا کر فرشتوں کے آگے پیش کیا تو اللہ نے ابلیس کو بھی تو کہا نا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تُو نے کیوں نہیں مانا پھر دونوں کو اختیار بھی دیا freedom of choice بھی دی پھر دونوں کو ایک خاص حد تک فرشتوں پر فوقیت بھی دی پھر اس طرح دونوں سے براہ راز اللہ نے بات کی dialogue ہوا مقالمہ ہوا لیکن دونوں نے ایک مقام پہ نافرمانی کی یہاں تک تو common ہے لیکن اس کے بعد نتیجہ بدل گیا اور وہ کیا ہے کہ ایک گناہ کر کے اکڑ گیا اور دوسرا جھک گیا ایک نے توبہ کی اور دوسرے نے اکڑ دکھائی تو جس دیکھیں نا دونوں نہیں دعا کی ایک کہ اللہ نے قبول کی ایک ہی کیوں نہ کی اس لیے نہیں قبول کی کہ ابلیس میں اکڑ تھی تو جو بات غلطی کے بات ہوتی ہے نا اسی سے کسی کا انجام سامنے آتا ہے اور آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کریں نا انبیاء کرام کا عدب دکھ رہا ہے ربنا نوٹ کر لیں ہمارے رب کسی اور کا نہیں نام لیا رب محمد بھی نہیں کہا کئی لوگ یہ بات کہتے نا تو انہوں نے کہا ربنا پہلی بات اس دعا پر غور کرنے پر آپ تھوڑا سا غور کر آ کے آگے لے جاؤں گی کہ دعا میں آپ کا تعلق ہو اب یہ نہیں کہہ سکتے رب بہو بھئی اس کے رب مجھے دے دے دیکھیں نا آپ کا بچہ آپ سے مانگتا ہے ایک بچہ تھا تو اپنے باپ سے کہنے لگا اببا سائیکل لے دو اببا سائیکل لے دو باپ بچہر ہے کہ بس نہیں تھے بیسے کہاں سے دیتا روتا دھوتا اببا جی سائیکل لے لیجی اببا کیا ہم نہیں کم تھی وہ سائیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس نے ڈال دیا بیٹا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار بنا کرتا رہا ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا میں نے کہہ دیئے نا کہ میں سائیکل نہیں خرید دوں گا اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کرنا یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آگے کچھ دیر چھپ رہا اور اس کے بعد روتے پہ بولا آپ ہی تو میرے اببو ہیں آپ سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں پس اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا چانک اس کا انداز بدل گیا کہا اچھا بے فکر ہو جو میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیجی سائیکل خرید دوں گا اچھا کالی خرید دوں گا اور یہ کہتے پہ باپ کی آنکھوں میں آنسو آگے کہیں اسے لے دے کے انتظام کیا اور اگلے دن بیٹے کے لیے ایک سائیکل لے آیا اگر آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں تو بیٹے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی اس لفظ کا مطلب کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے آگے اپنے سرپرست کے آگے اپنے کنسٹوڈین اپنے کفیل کے آگے بلکل خیالی کر دیا یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نکتے پر کھڑا کر دیا کہ جس کے بعد باپ نہ کری نہیں سکا باپ کو جس سے یہ یقین آگیا نا کہ واقعی یہ مجھ سے نہیں کہے گا تو کسی دوسرے سے کہے گا بس اس کے بعد پھر اس کی درخواست قبول ہو گئی اب اس کے باپ کا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں اپنے بیٹے کو سائیکل لے کے دوں کل کے مارفت کے سیشن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی نا آپ کی دعا میں اتنی جان ہو کہ وہ آپ کا نہیں اللہ کا مسئلہ بنے صرف ہماری سمجھ کے لیے اللہ کے لے کوئی چیز مسئلہ نہیں مسئلہ سوال کیا دے مزاحت کی تھی میں نے بچھلے سیشن میں اس کی تو کیا پتا چلا آپ اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق رکھئے آپ اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ جس کے بعد وہ کہ میں نے دینا اس کو اور جب آپ اللہ پھر ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو مایوس نہیں کرتا اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو سکون دیتا ہے دوسرے لفظ پر غور کیجئے کہ ظلم نہ ہم نے ظلم کیا کیا ظلم تھا آدم کا بھول ہو گئی شیطان کے وسط سے میں آگے ایک سو ایک لوجکس دے سکتے تھے اللہ تو نے شیطان کو کیوں پیدا کیا اللہ وہ دیکھا نہیں شیطان تو پہلی کہہ رہا تھا میں ان کو بکاؤں گا وہ دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا آگے سے پیچھے کوئی ایک لفظ نہیں بولا ہاں سلم نہ آپ اپنے لئے یہ رویہ نوٹ کریں بیوی اپنے شوہر سے بحث کرے گی نا تو اور چھگڑا بڑھے گا ٹھیک ہے آئی بس رون آئی بس ٹیکن آئی بل بی کھیر فول ان فیوچر آئی بل ٹیک خیر کہہ کے دیکھئے وہ جو پچھلے میں آپ بات کر کے اس کو اور جلتی پہ تیل ڈال رہی تھی نا اٹھنڈا ہو جائے گا نہیں کچھ میں بھی زیادتی کرتا ہوں چلو کوئی بات نہیں جو کرنا کر لو آئین فوسہ نا اگلی بات دیکھئے ہم نے ظلم کیا آپ نے ہی اوپر کیا پتہ چلا کہ بندہ جب اس اقرار کے ساتھ جیتے ہیں کہ اللہ میرا ہر گناہ میرے اپنے اوپر ظلم ہے دیکھئے آپ چینی کی ایک چمچ کھائیں وہ آپ کے جسم ایک ایک رگ و ریشے میں سے گزر کے جائے گی آپ آئیلی کھانا کھائیں اس نے آپ کی پوری باڈی میں کہیں نہ کہیں جا کر فیٹ میں ڈھلنا ہے آپ کچھ بھی کریں گے آپ ایک کڑوے سیرپ کی چمچ موں میں ڈالتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ جب تک آپ کے ٹیسٹ ورٹس فیل کریں گے وہ رہنا ہے تو اپنے گناہوں کو رکھیں اور اس میں میں آپ میں سے وہ ساتھی جنہوں نے صبح کے سیشن ابھی نہیں سن لیے یا ایوہ اللہ زینا منو کا پہلا سیشن جو ماشاءاللہ کل جا چکا اور اگلا کل جائے گا یعنی آج گیا اور کل جائے گا پہلے کو سن لیجئے آپ کو اس کا تھیم بھی سمجھ آ جائے گا اور اس میں ایک بہت ہی لوجیکل سی اگزامپل لیے ہم نے یقین کریں سارے گناہوں ساری مستیوں اور ساری جو ہماری انجائیمنٹ ہے نا اس میں سے ٹیسٹ ختم ہو جائے کڑواہٹ بھر جائے اگر ہمیں ان کے سیکوینسز پتا چل دیں تو ربنا لکھئے آپ اور میں نا فرمان نہیں کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے پھر آگے دیکھیں پہلی بات اور اگر تُو نہیں ہمیں بخشے گا یہ سارے لفظوں دوں میں ہے مغفرت چھپا لینا یہ جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا اس کو مغفر کہتے ہیں یعنی وہ ہیلمٹ آپ اچھا رہے ہو وہ طرف سے چھپا لیتا ہے خدا نہ خاصتہ حدثہ ہو تو موٹسائیکل جا سکوٹر پہ بیٹھے اس شخص کو چھوٹ کم لگتی ہے مغفر کیا ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کہ اس برطن کو تو اپنی رحمت کی چادر سے چھپا لے چھپا لے غفرہ اور یہاں لکھ لیں تغفر لنا کہ مجھے اس گناہ کی پداش میں جہنم میں نہ ڈالنا آدم کتنے سمجھدار تھے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو ہمیں اب اس سے معاف کر کے آگ سے بچا بلکہ اب اوپر سے رحم بھی فرما یہ کیا ہے جنت جہنم سے بچا یہاں تک اور جنت میں تاخل بھی کر کیونکہ جنت اللہ کی رحمت ہے جہنم اللہ کا عدل ہے اگر تُنہیں ایسا نہ کیا لَنَكُونَنَّا یہ لام تاقید کا ہے نَكُونَنَّا میں آخری نون کے اوپر شادہ یہ بھی تاقید کی ہے سیدھی سی بات بھی ہو سکتی تھی اللہ رحم کر دے یہ جو شروع میں وہ اللم ہے نا یہ لام بھی تاقیدی ہے سٹائل ہے نا ابو میں آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا میاں صاحب میں آپ سے نہیں کہوں گی تو کس کو کہوں گی بیگر میں آپ سے نہیں کہوں گا روٹی بناو تو کس کو کہوں گا یہ تعلق یہ ہے منع جاتے انبیاء ان کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق تھا بیچ میں کوئی سابقہ لخکہ نہیں تھا اے اللہ آپ نے رحم کرنا ہے ورنہ البتہ ہم ہو جاؤیں گے من الخاسرین بینک رب خسارے والے تباہ و برباد اچھا اب ذرا سے اس دعا کو اردو میں جب ہم مانگتے ہیں نا اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا یہاں تک ہے آپ کی اپنی بیبسی کنفیشن اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا رحم نہ کیا یہ قسم کی شرط ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ نتیجہ ہے مانگا کیا ہے دیکھیں پورے جملے میں اب اس کی انڈیپٹ تو نہیں ہے میں نے سوچا تو انڈیپٹ دوں گی لیکن پھر باقی چیزیں نہ دے پاتی ایک گھنٹے میں ایک دعا کی انڈیپٹ ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو بہت ہی کنسائس کریں لیکن ایک تو مجھے لگا رات کا وقت ہے تھکے ہوں گے جاگے نہیں پھر آپ کہیں گے بھی ہمیں دعائیں بھی مانگنی ہے تو پھر میں نے وہ ارادہ چھوڑ کر آپ کو صرف اس کے اوپر غور و فکر کرائے ابھی آپ جب اس ایک دعا کی انڈیپٹ سٹیڈی کریں گے نا تو آپ کے وہ کہتے ہیں نا چھوڑا طبق روشن ہو جاتے ہیں ان دعاوں میں اتنا کچھ ہے کچھ نہیں مانگا پہلے اپنی حالت بتائی اپنا گناہ پھر اللہ سے اس کی بخشش اور احم کو پر ووک کرنے اللہ سٹائل میں آخر میں اپنے انجام کی بات کر کے کیا کہہ دیا کہ اللہ میں معاف کر دے تو اللہ مجھے آپ کو بھی اس طرح اپنی دعائیں مانگنے اللہ بنائے ہم تو بڑے اردو کی دعا کرتے ہیں اللہ یہ کر دے وہ کر دے جنت میں اس طرف کا وہ محال اتنے فاصلے پہ اتنے بڑے اتنے کنال کا گھر دے دے نا نا انبیاء کرام کی دعا میں آپ کو یہ بڑی بے غرضی دکھے گی کہ بس اللہ ہمیں معاف کر دے جو تُو نے دینا ہے دے دے والا سٹائل تو کیا بتا چلا پہلی دعا جو انسان کو دنیا میں آنے کے بعد سکھائی گئی وہ توبہ کی دعا تھی چلیے لکھئے اس پر اپنے لئے چند باتیں توبہ کون کرتا ہے جس سے گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرنے لے کون ہوتے ہیں بڑے نیک تحجد گزار قیام اللہ علی والے آخری عشرے میں عبادت کے لئے جاگنے والے نہیں توبہ کرنے والے گناہگار لوگ ہوتے ہیں عامومی رویہ بھی یہی ہے ہاں اللہ کے نفس السلام نے فرمایا میں دن میں کئی بار توبہ استخبار کرتا ہوں تم بھی کرو تو ان کو سو دفعہ کرتے تھے تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ کرنی ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ تھی رفع درجات کے لئے آپ کی میری توبہ ہوگی اپنے گناہوں کی سیاہی کو مٹانے کے لئے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کب جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا چاہتے ہیں تو لہٰذا آئیے رات کی ان گھڑیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں آپ نے آپ سے کہیے میں بہت گناہگار ہوں سوچیں صرف اپنا کوئی گناہ ایسی میں آپ کو سکھا رہی ہوں باقی کام آپ نے خود ہی کرنا ہے بعد میں انشاءاللہ اور آپ کرتے بھی ہوں گے میرے کہنے کی کوئی بہت ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ تو بہت ہم سب ایک دوسرے کو فَذَكْرِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُمِنِينَ کی روشنی میں مدد کرتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے گناہوں کو یاد کریں چلیے کون سا گناہ یاد ہے بھی کون سا گناہ ہے جو چھپتا ہے بی بی کون سا گناہ ایسا ہے جس پہ بی بی کھٹکا لگا کسی کو نہ پتا چلے وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو سوچ کے میں لرس جاتی ہوں وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں میں خوف زدہ ہوں کہ اگر کل اللہ نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا اب دیکھیں انبیاء کرام کی باتیں ہم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جب نفسی نفسی چاری ہوگی تو ہر نبی کو اپنا کوئی ایک گناہ یاد آ رہا ہوگا اور آدم کو اس وقت یہ یاد آ رہا ہوگا کہ اللہ میں نے وہ پھل کھا لیا تھا چک لیا تھا کھایا ابھی کھا تھا اور تو مجھے معاف کر دے برنا کیا ہوگا حضرت ابراہیم تین چیزوں پہ پریشان ہوں گے حضرت وہ اپنے بیٹے کی دعا جو کر لی تھی اس پہ پریشان ہو رہے ہوں گے تو جب نیکیاں کرنے والے اتنے پریشان ہیں تو ہم گناہگار ہمارے گناہوں والوں کے لیے کیا ہوگا تو لہٰذا اس خوبصورت رات میں آپ اور میں آئیے اپنے گناہوں کی معفی بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اے میرے مالک مجھے قیامت کے دن رسوانہ کرنا اے اللہ مجھے ان راتوں کا احتمام کرنے کی توفیق دے تو آپ لوگ اس کا احتمام کریں ہمارے صلف صالحین کا عبادت کے لیے احتمام کیسے تھا چند لوگوں کی صرف مثال آپ کے سابنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ بھی جب اس رات کے لیے بیٹھے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے عبدالعزیز کہتے ہیں یعنی کچھ بزرگ ہیں ان کے نام ہیں اگر آپ چاہیں تو میں نام نہ بھی لوں بس ایک بزرگ ہیں کہہ لیں کہ جب تحجد کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اپنا سب سے امدہ لباس پہنتے اور گھر سے خوشبو لگاتے آپ بھی اگر اس وقت اپنے گھر کی چاہر دیواری میں تو گل سے اچھے کپڑے پہنیں آج یہ آپ کو ٹپس دے رہی ہوں ہمارے اچھے کپڑے تو شادیوں بیہاؤں کے آپ کا جو بہترین لباس ہے کمفورٹیبل سا اچھے بھی پہن لیں اللہ کے لیے پہنیں شاور لیں پھر اچھی سی خوشبو لگائیں پھر اسی طرح ایک اور بزرگ تھے تمیم داری تحجد کے لیے اٹھتے تو مسواق منگواتے پھر اپنا سب سے امدہ لباس منگواتے جسے صرف تحجد کے لیے ہی پہنا کرتے تھے اللہ خوشبو بر اسی طرح محمد بن سیری کہتے ہیں کہ تمیم داری نے ہزار درہم کی ایک چادر خرید رکھی تھی ون تھوزنڈ درہم کی جسے اوڑ کر وہ نماز کے لیے جاتے تھے اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت ہے ثابت سے وہ کہتے ہیں کہ تمیم داری نے چار ہزار درہم کا ایک لباس خرید رکھا تھا جسے صرف اسی رات پہنتے جس میں لیلت القدر کی امید ہوتی تھی آپ کو مجھے بھی ہے نا ایک تمام دنیا کے لیے جس نے دیا اس کو نہیں دکھائیں گے وَمَّمَ بِنِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث تو اپنے رب کے لیے پہنی ہے اس کی نعم تو کوئی استعمال کریں آپ کو کسی نے کوئی کپڑا دیا ہوا ہے پہن کر بیٹھیں ماں کی کوئی چیز نانی کی کوئی یاد کوئی ساس کا دیا ہوا کوئی توفہ ان کو پہنا کریں استعمال کر کے نیکیاں کیا کریں صرف اس لیے کہ اللہ اس میں ان کا حصہ ڈل دیں کچھ چیزیں اس لیے بھی رکھ لیا کریں کہ چلو یہ میں تو کسی اچھے ہی کام میں لگاؤں گی پتہ نہیں کسی کو دی تو تو پتہ نہیں اس کی کیا ناقدری کرے گا پتہ نہیں ان کو پہن سن کر کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے صوفیان صوری سے پوچھا بندہ جب نماز کیلئے کھڑا ہو تو اپنی نماز اور قیرت سے کیا نیت کرے تو انہوں نے فرمایا وہ یہ نیت کرے کہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا وقی کہتے ہیں کہ میں نے نماز کے وقت سے پہلے اس کی تیاری نہیں کی یعنی جس نے نماز کے وقت سے پہلے تیاری نہیں کی گویا کہ اس نے نماز کی توکیر یعنی عزت نہیں کی تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کے لیے چن لے پھر آپ دیکھیں کہ عبادات میں ایک بہت پیاری عبادت جس سے ہم بہت غافل ہیں میں اکثر حیران ہوتی ہی ایون تاک راتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو تاک رات پروگرامز میں بھی وضائف دعائیں نفل ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن ایک چیز missing ہے اور وہ تدبر ہے اور وہ فکر نہیں کرتے تو آج کے تدبر میں ہر دن ہم کچھ دیکھیں گے دیکھیں ذرا آج کے تدبر ایک چھوٹا سا پرندہ ایک انگلی کی پور پہ آ سکتا ہے یہ چھوٹی سی برڈ دیکھئے کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا آپ اس کو کتنا کو جانتے ہیں یہ چھوٹی سی چڑیا اس کی چونچ کو دیکھئے چونچ کے نیچے کے خوبصورت سے گرین بوٹل گرین کلر کو دیکھئے اور اس کے پروں کے نیچے سے پیلا پن دیکھئے اور اس کے پروں کی بناوٹ کو دیکھئے اب آپ کہیں گے استغفراللہ اتنی قیمتی رات ہے ہمیں دو نفل پڑھنے دیں اب چھوٹ دیں ان کو ہم نے تب اتنی دعائیں مانگنی ہے یہ کیا پرندے پرندوں کی باتیں کر رہے ہیں اللہ ہوئی کبر کبیرہ نہیں آپ کو مجھے ان کو دیکھ کر اپنے رب پہ پیارانا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آتا ہے نا تو ان کو دیکھ کے بھی اپنے رب سے محبت کریں یہ آپ کے رب کا قربہ آپ کو دیکھئے یہ معرفت کی چیز ہے یہ آپ کا استاد ہے یہ چھوٹی سی چڑھیا یہ برڈ یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ چھوٹے آپ کا رب بڑھا ہم دنیا کی چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اپنے رب کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تو آپ نے میں نے انشاءاللہ اپنے رب کے ساتھ قرب پانا ہے انہی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بولیے کہ ماں اے اللہ تو نے ان میں سے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا ماں خلقتہا زباطلا اے مالک تو نے کچھ نہیں کیا آپ دیکھیں یہ برڈ کتنا چھوٹا ہے آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا آپ کو اس کا نام بتا ہے بتاؤں آپ کو ذرا سے اس کے پر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ آپ کے رب نے جس کے لئے آجاب رات کو جاگ رہی ہیں جس سے آپ نے اس وقت دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس لیلت القدر نصیب کر دے اور آپ نے جس کو کہنا ہے اس رب نے اتنی معصوم سی چڑھیا بنا دی جو انگلی کی پور پہ ہے تو اے میرے مالک آپ کے لئے میرے کاموں کو کرنا کیا مشکل ہے اے میرے اللہ مجھے مایوس نہ کرنا اے میرے مالک تو مجھے بہترین طریقے سے تیری بندی بننے کی توفیق دے میں تیری پسند کی بنوں اے اللہ تم مجھے میرے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ان کاموں کو کرنے والا بنا دے اور اسی طرح سے اس پرندگ کے بارے میں مزید بہتر سے بہتر جاننے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ کا میرا رب جانتا ہے یہ کائنات کا سب سے چھوٹا بڑا آپ دیکھیں مکھی کے سائز کا یہ لگ رہا ہے جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر تدبر کریں گے آپ کو اتنا اپنے رب پیار آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنا ہے جتنا کر سکیں جتنا بھی کر سکیں گے آپ کا مالک آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی مجوز نہیں کرے گا اور اسی طرح سے ہم سب ایک چھوٹی سی دعا سنتے ہیں پلے کیجئے آپ لوگ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں اس چیز کو محسوس کرتے جائیں گے کہ میرا مالک مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اپنی دعائیں خود مانگی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آپ کے ساتھ اتنی پیاری دعا کر دوں اور آپ کی زبان پہ اگر یہ جملہ آ گیا نا کتنی پیاری دعا کراتی ہیں اتنا رولایا انہوں نے تو مجھے تو خوف آتا ہے بہت کمزور ایمان کیوں در لگتا ہے مجھے تو میں تو یہ چاہوں گی کہ آپ کو راستہ دکھا دوں چلیں آپ خود کسی دن انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے مورا جو ڈے ٹو ہوگا وہ بہت اہم ہے بس اتنا چھوٹا سا اشارہ دے دوں ہم ایک ایسے نبی کی دعا پڑھیں گے جس کو اللہ نے اولاد کا غم دیا تھا اللہ سب کو اولادوں کے غموں سے بچانے آپ کو مجھے بھی اپنے مالک کے سامنے چھک کر دعائیں مانگنی ہے تو اجازت لیجئے آپ بھی دعا مانگیے مجھے بھی دعا کا موقع ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کی ظاہری باطنی کمیوں کو دور کر دے اور یا اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے ہمیں تیری معرفت مل جائیں ہمیں تیرا قرب مل جائیں اے اللہ کوئی کام ایسا نہ لینا ہم سے کہ کل جس کی پکڑ پہ دینے کے لینے پڑ دیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں سبحانہ ربی کا ربی لیزت امہ یسیفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ